چھوڑ گے بیٹے بھی چھوڑ گے کوئی رشتہ دار بارے ساتھ نہیں ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا مہنگائی بہت ہے جائے بتائیں اگر کسی کا کام کریں گے تو ہی ہمیں کوئی کچھ دے گا ایسے کوئی ہمیں فیضہ بھی لیلہ کچھ بھی نہیں دینے باتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئینہ دکلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کے ایک چھوٹا سا سوشل ورکر از خرچیما آئینہ دکلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کے کاسی کھنا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اکمہ اور ان کی بیٹی اور ساتھ میں اس کا بیٹا موجود ہیں اپنی فریاد اپنے اللہ کے سامنے اور آپ لوگ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزرتی ہے ان لوگوں کی جی ماجی اسلام علیکم والیکم اسلام ماجی ساتھ میں جو بیٹی کے ہی آپ کی کیا رکھتی ہے یہ میری بیٹی ہے بیٹی ہے اور وہ جو ساتھ میں بیٹا ہے وہ میری بیٹی کا بیٹا یعنی کے میرا نواز ہے آپ مجھے بتائیں کہ ماجی گھر کی صورتحال کیسے چل رہے ہیں آپ لوگ گھر میں جو رہتے ہیں اس کا رینڈ کتنے ہیں پانچ ہزار ایک کمرے کا قرائے ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور بجلی کے بل وغیرہ جو ہے وہ سب الادہ ہیں ظاہر ہے اتنی میں گائی ہے گزر اوقات نہیں ہو رہی میں بیمار ہوں مجھے ہاتھ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا گھر میں اچھا گز سلینڈر پڑ گیا تھا جی گھر میں بچوں نے آگ لگا دی تھی سلینڈر کے اوپر وہ کاغذ وغیرہ جلا رہے تھے اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سارا جل گئے ہاتھ پاؤں یہ دیکھیں ہاں سارے اچھا ابھی آپ کے ساتھ کون کون رہتے ہیں گھر میں ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ہمیں سب چھوڑ گئے کیوں ماجی؟ چھوڑ گئے بیٹے بھی چھوڑ گئے کوئی رشتے دار ہمارے ساتھ نہیں ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا مہنگائی بہت ہے یہ میری بیٹی ہے بیوہ ہو گئی ہے اس کے سوسن نے اس کو ہمارے گھر واپس بیج دیا وہ کہتے ہیں آپ اپنی بچی کا کوئی بہتر مستقبل دیکھیں ایک اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے اس کا بھی پڑھائی کرنا ضروری ہے پڑھنا بھی ہے فیسوں کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی میں خود بیمار ہوں مجھے شگر بھی ہے میری آنکھیں بھی خراب ہیں لہز ڈلے ہوئے میری آنکھوں میں ہاتھ میرے خراب ہیں میں کوئی کام نہیں کر سکتی یہ بیٹی مجھے سنبھالتی ہے اس کی بھی زندگی میرے ساتھ خراب ہے اور اس بچے کی بھی زندگی خراب ہے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کام کرتی ہے ایک پرائیویٹ ہستال میں آئی آئی کا کام کرتی ہے وہاں سے جو پیسے آتے ہیں تھوڑی سی سیلری ہے اس کے ساتھ گھر کا چولا جلانا مشکل ہے کیا کرو دوائیاں بھی ہیں میری بیٹی ہے جوان بچی ہے میں کب تک اپنے بڑھاپے کو اس کے ساتھ کیش کرو ایک چھوٹا بچہ بھی ہے ہمارے ساتھ بیٹے میرے مجھے چھوڑ گئے ہیں چار بیٹے ہیں سب کی شادی کر کے انہوں نے چھوڑ گئے ہیں اپنی مرضیوں سے شادیاں کی ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں ماں آپ اپنے بارے میں سوچو کسی ادارے میں چلی جاؤ میں کیسے کسی ادارے میں چلی جاؤ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے ایک چھوٹا بچہ اس کو چھوڑ کے کیسے چلی جاؤ کیسے چلی جاؤ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے ماں کی جو در اور تکلیف ہوتے ہیں وہ ایسے بیٹی آپ برداشت نہیں کرتے میں آپ کی طرف میں نے توڑا فوکس کیا کہ ماں رو رہی تھی آپ اس کو سنبھال لیو کہ نہ رو میں نے آپ کو دیکھا آپ اس کو سنبھال لیو کہ نہ رو زہر سی باتیں ماں رو رہی ہے آپ کو بھی رونا آتا ہوگا کیوں کیونکہ وہ میرے درد کو اچھی تھی کیسے جان دی کہ میرے اور اس کے اوپر حالات کیسے گزرے ہم جتنی مشکلوں سے گزرے ہیں یہ ہمارا لا جانتا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور کوئی درد ہمارا سمجھ نہیں سکتا اور اس مسئبت کی گھرے میں اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تو ہم بے آسرہ ہو گئے ہیں آسرہ دونتے پھر رہے ہیں کسی کا ساتھ نہیں کسی کا ساتھ نہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ دنیا ہیں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں جب جوب پہ جاتی ہوں کیسے پیس کرتے ہو ان سب چیزوں کو بہت زیادہ بحث ہے ہر ایک سے ایسا لگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا کام کر رہے ہیں جب بتائے اگر کسی کا کام کریں گے تو ہی ہمیں کوئی کچھ دے گا ایسے کوئی ہمیں فیضی اللہ کچھ بھی نہیں دینے باتا میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تب بجا کے کچھ ہمیں ملتا ہے آپ جہاں پر کام کرتی ہوں آپ کو سیلری کتنا دیتے ہیں مجھے وہ دس ہزار دیتے ہیں تو اوڈیوٹی کتنا ہے گھٹے ہیں میری آٹھ گھنٹے سے زیادہ جوٹی ہوتی ہے اگر میڈم کہہ دیں کہ چھوٹی نہیں دے سکتے تو بھی چھوٹی نہیں کر سکتے اوور ٹائم کرنا پھر تک ہے آپ مجھے بتائیں کہ دس ہزار میں گزارہ کیسے ہو سکتا ہے دس ہزار میں ہمارا گزارہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پانچ ہزار تو ہمارا صرف گھر کا قرائے نکل جاتا ہے کھانا پینا وہی بہی بات ہو گئی کہ لوگوں کی تلے ملتے کر کے جو تھوڑا بہت کھانا بچ جاتا ہے وہ لے آتی ہوں اور وہ اپنے گھر کا گزارے میں استعمال ہوتا ہے کھانے پینے میں اچھا آپ جیسے اممہ جی نے بولا کہ اس کی شوہر فوت ہو گیا سسر والوالوں نے آپ کو گھر بیج دی ہیں تو کیا آپ کے وہاں پر کوئی حق نہیں تھا چون ہوں نے آپ کو بیج دی ہیں انہیں نے کوئی حق نہیں دیا بلکہ میرا جو سمان ہے وہ تک وہ کھا گئے ہیں میرا جو چار چیزیں میری والدہ نے مجھے بنا کے دی تھی وہ تک انہیں نے ضبط کر لی اور صرف میرا بچہ دیا اور مجھے نکال دیا اور میں اپنی والدہ کے پیاس آکے رہ رہی ہوں اور والدہ خود پریشان ہے والدہ ہر کسی کو کہتی ہے کہ کچھ کرو بیٹی کو گھر بٹھایا ہویا جو پہ جاتی گندی گندی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں نظریہ مہلے والے باہر والے کیا کیا سوچیں گے بس زندگی گزارنی پڑی ہے اور کوئی حل نہیں ہے جو کننے بھی ضرورت ہے بچے کو پاننا بھی ضرورت ہے اچھا ویسے کب تک شادی تو میں دیکھیں میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں اور سکرین پہ بیٹھے بھی لوگ کا بھی یہی نظریہ ہوگا سوچ ہوگا کہ لڑکی شادی کیوں نہیں کرتی ہیں اگر آپ کا شوہر فوت ہو چکے ہیں تو شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا ملے اور آپ سے شادی کرنا چاہتے عزت کی زندگی دینا چاہتے بطور ہمارے ترو تو آپ اس کی لئے اگری ہوئے اگری تو ہو لیکن پہلے یہ تو دیکھوں کہ میری والدہ جو ہے اب اس کی عمر ہے اب اس نے زندہ جب تک ہے زندگی گزارے گے تب تک میں اس کے ساتھ ہوں میری والدہ نے بھی کوشش کی تھی کہ چلو کوئی تھوڑا بہت ہی رشتہ ایسے آجائیں لیکن ہر کوئی کہتا اگر ملازمت کر رہی ہے تو ملازمت ہی کرے گی ہمیں بھی ہمارے کھلائیں گی بٹھا کر تو میں کتنا کو دیکھوں میں اپنی والدہ کو دیکھوں گا سب سے پہلے میری والدہ میری عظمت ہے میری دنیا میری ماں ہے میں نے پہلی ماں کو دیکھنا ہے اگر کوئی ایسا ملے اور اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے آپ کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے اور آپ کو ماں کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہے تو آپ اس کے لئے اگری ہو ہاں اس کے لئے پھر غصت دیا اگری ٹھیک ہے آپ کی جو شادی ہوئی وہ آپ کی امی یا آپ لوگ کی وجہ سے رضا مندی یا جو بھی تھا اگر ہمارے ترو کوئی شادی کرنا چاہتے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس بہن کی زندگی اچھی طریقے سے عزت سے گزر جائیں لوگ ترہ ترہ کے باتیں کریں گے اب دس ہزار روپے میں آپ لوگ خود سوچیں کہ دس ہزار روپے میں کیا ہوگا لیکن پھر بھی ہمت کر رہی ہے کہ جو پہ جاتی ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلاتی ہیں ورنہ یہ کسی سگنل چوراہے پہ جا کے بیگ مانگ لیں تو دس ہزار یہ روز ان کو میرے سمجھ میں یہ ہے کہ شاید اگر یہ سگنل پہ جائیں تو دس ہزار روپے اس کو لوگ ایک دن میں ہی دیا کریں گے ایک آئے گا ان کو پانچ سو دے گا دوسرا آئے گا ان کو پانچ سو دے گا تیسرا آئے گا ان کو پانچ سو دے گا لیکن بجائیں اس بے زمیری کی زندگی سے اس نے اپنی زمیری والا زندگی پسند کیے ایک مہینہ جا کے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے لوگ کے باتیں سن کر دس ہزار روپے اس کے بعد لے دی ہیں اور اس میں پانچ ہزار گھر کا کرایا اور پانچ ہزار روپے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زندگی کیسے گزرتے لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر بچہ اچھا کانا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں یہ چیزیں اگر کوئی ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں تب آپ نے رابطہ کرنے ورنہ کوئی بھی رابطہ نہ کریں تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے جیزت اللہ حافظ